والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد کل بارویں پارے کے آخر میں آپ حضرات نے یہ سن لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو بیجا الزام لگا کر انہیں گریفتار کیا گیا تھا بات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور انہیں ناجائز طریقے پر جیل میں رکھا گیا اور پھر ان کی برات کا اعلان کر کے عزیز مصر نے اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا تو یہ موقع ایک انسان کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن موقع ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنی تعریف اور اپنی خوبیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جسے خودپنداری بھی کہا جا سکتا ہے اور اسے عجب بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ اس بات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کوئی بڑا اچھا آدمی ہوں بہت نیک انسان ہوں تو اس خیال کو رد کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کو تلقین کرنے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جسے تیرمے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے مجھ سے جو کچھ نیکی کا کام ہوا یا برائی سے میں بچا ہوں تو یہ میرا کوئی کارنامہ اور کمال نہیں میرے اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ کا رحم تھا اللہ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا ورنہ انسان کا نفس تو اسے گناہ کی ہداوت دیا کرتا ہے بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں اپنے کاروبار سلطنت میں شریک کرنا چاہتا ہوں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے پھر آپ وزارت خزانہ کا منصب دے دیجئے اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظن علیم میں آپ کے خزانے کے مسائل کو بڑی امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ چلا سکتا ہوں اسے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی منصب یا کسی عہدے کا مطالبہ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی اپنی تعریف کے ایک پہلو آ جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کام کے اہل ہیں اور دوسرا اگر اس جگہ پر آئے گا تو وہ معاملے کو بگاڑے گا اور امت کو نقصان پہنچائے گا تو ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر اس منصب کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کر کے اسے صحیح طریقے پر استعمال کر کے امت کو فائدہ پہنچائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے وزارت خزانہ دے دی جائے بادشاہ نے اس پر صاد کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اب دیکھئے اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے با اختیار بنا کر کے اور سرزمین کے اندر انہیں یہ موقع فراہم کیا کہ جہاں چاہیں جا کر کے ٹھہریں اور جہاں چاہیں جا کر کے رہیں کہاں وہ ذلت اور پستی کا نقشہ تھا کہ جیل کے اندر ایک قیدی کی حیثیت سے پڑے ہوئے تھے اور کہاں اللہ نے اختیار میں لا کر کے اور ایک با اختیار انسان بنا کر کے بٹھا دیا اللہ رب العزت قادر مطلق ہے وہ جب چاہیں پستی کے نقشہوں سے نکال کر عزت کے نقشوں کے اندر لا کر کے انسان کو کھڑا کر سکتے ہیں اب صورتحال یہ ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ صورتحال کا علم تھا اور اس خواب کے نتیجے کے اندر مستقبل کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تعلیم دی تھی اس کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے بہت سا غلہ اور فصلیں جمع کر لی تھی اور اس بات کی تیاری کر لی تھی کہ مستقبل میں جو سات سالہ قہد آنے والا ہے اس کی ہم پوری طرح سے تیاری کر سکیں چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے لئے مکمل تیار تھے اور اب جو قہد سالی شروع ہوئی تو لوگوں نے رجوع کرنا شروع کیا حکومت سے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے تعاون کرتے ان کی مدد کرتے اور وزارت خزانہ کے ذریعے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تو اب کنعان سے ایک کافلہ تجارت کی غرض سے آیا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عزیز مصر کی طرف سے لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے لہذا وہ کافلہ جو کنعان سے آیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دس بھائی بھی شامل تھے ایک بھائی جو یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے بن یمین نام کے انہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا تھا یوسف علیہ السلام کی یاد ستاتے تھی اس لیے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا لیکن باقی بھائی تجارت کے لیے اور کچھ راشن لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ اُنْكِرُونَ یوسف علیہ السلام نے تو انہیں پہچان لیا ان کا خیال یہی تھا کہ ہم نے تو کوئے میں پھینک دیا تھا کب کب مر کھپ گیا ہوگا کہاں یوسف لہذا ان کی توقع بھی نہیں تھی تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان چکے تھے یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کے بارے میں ان کے حالات لیے جبکہ وہ جانتے تھے سب کچھ لیکن معاملے کو ذرا ان سے چھپانے کے لیے ان سے تفصیلات معلوم کی والد صاحب کے بارے میں بھائیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ لگے وہ جو ایک بھائی تم چھوڑ کر کے آگئے ہو آئندہ سال جب آوگے یا آئندہ چکر میں جب تم لوگ آوگے تو انہیں بھی ساتھ لے کر کے آنا اور پھر میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کا جتنا سامان وہ لے کر کے آئے تھے فروخت کرنے کے لئے جو غلہ وغیرہ لائے تھے وہ بھی واپس کر دیا اور اس کے ساتھ مزید اضافی طور پر احسان کے طور پر انہیں بہت سالا راشن عطا فرما دی ہے یہ واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو جانتے نہیں تھے ان کی تعریف بہت زیادہ کی کہ جناب والا وہ تو بڑے منتظم اور بڑے چھے انسان ہیں بڑے باخلاق آدمی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا دیکھئے کتنا ہمیں راشن اور خیرات ہمیں دے دی اور پھر انہوں نے آئندہ کے لئے مطالبہ کیا ہے کہ چھوٹے بھائی کو لے کر کے آؤ اور زیادہ ملے گا لہذا کیا حرج کی بات ہے آپ انہیں بھیج دیں تو ایک آدمی کا راشن ہمیں اور اضافی ملے گا تو ہمارا فائدہ اس کے اندر ہو جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سن کر کے فرمایا کہ دیکھو تم لوگ قابل اعتماد نہیں ہو پہلے تم میرا اعتماد کھو چکے ہو اور اب میں تم پر کس طرح دوبارہ اعتماد کر سکتا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے پہلے بھائی کے بارے میں تم پر اعتماد کیا تھا تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اب میں دوسرے بھائی کے بارے میں تم پر کیسے اعتماد کرلوں لہذا تم پر تو مجھے کوئی اتمنان نہیں ہے لیکن مجبوری ہے گھر کے مسائل بھی ہیں لہذا میں اللہ کے حوالے کر کے تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِضًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاعِمِينَ اللہ بہترین محافظ ہیں اور وہ بڑے ہی ارحم الرَّاعِمِينَ اب اس کے بعد یہ لوگ دوبارہ جب پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو پہچان لیا اور پہچان کر موقع پا کر کے اسے جتلا دیا کہ میں یوسف ہوں تمہارا بھائی ہوں اور تم گھبرانا اور پریشان نہ ہونا میں تمہیں روکنے کے لیے ایک ہیلا کرنے والا ہوں اس میں تم گھبراہت میں مبتلا نہ ہونا نتیجے کے طور پر ہمارے والدین بھی آ جائیں گے اور تم سب لوگ یہیں آ جاؤ گے لہذا بس میں جو کروں تم دیکھتے رہنا اس بات کو اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہاں کا ذابطہ یہ تھا عزیز مصر کا قانون یہ تھا کہ وہاں پر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص چوری کر لیتا تو چوری پکڑی جائے تو چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور مالک جو ہے چور کو اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا نہیں تھا کہ بھائی کوئی اس طرح روکا جا سکے کیونکہ غیر آدمی ہے دوسرے ملک کا رہنے والا ہے اسے آپ اپنے ملک میں کیسے روکتے ہیں کوئی راستہ نہیں تھا لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی یوسف علیہ السلام کو تعلیم دی کہ انہوں نے اپنے ایک پیمانہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا اور سامان بندوا دیا جب یہ لوگ روانہ ہونے لگے تو یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا کہ بھئی ٹھہر جو ذرا چیکنگ ہوگی ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ چوری کر کے لے جا رہے ہو لہذا ہم چیکنگ کریں گے اور پھر تمہیں جانے دیں گے ان لوگوں نے بڑے تعجب کا مظاہرہ کیا کہنے لگے کہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ہم کوئی چور تو نہیں ہیں ہم تو نبی کے خاندان کے ہیں ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم چیکنگ کریں گے اگر چور نہ ہوئے تو چلے جانا اور اگر چور نکلے تو پھر تمہیں گریفت کی جائے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس کے سامان میں چوری کا مال نکلے تو اسے آپ لوگ رکھ لینا ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں چیکنگ ہوئی بنی امین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا جس کے ذریعے سے وہ سا پیمانہ تھا جس کے ذریعے غلے کو وزن کیا نہ پا جاتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں روکنے کا فیصلہ کر دیا اب جب روکنے کا فیصلہ ہوا تو بھائی بڑے پریشان ہو گئے کہ پہلے یوسف کے بارے میں باپ کو بے اعتمادی کا شکار کیا اب دوسرے بھائی کے بارے میں مسئلہ ہو گیا اب جا کر کہ باپ کو ہم کیا جواب دیں گے بڑا بھائی تو کہلنے گا میں تو جاؤں گا ہی نہیں سیرے سے میں تو یہی رہ جاؤں گا میں اگر گیا تو کیا جواب دوں گا اببا جی کو ہاں تم جا کر کہ اببا جی سے کہہ دینا لیکن انہوں نے بہلا فسلا کر انہیں واپسی کے لئے تیار کر لیا کہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں جا کر کہ اببا جی کو بتا دیں گے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی اب ہمارا کیا خصور اس کے اندر ہے چنانچہ واپس پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی انب نکہ سرخ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے حضرت یعقوب نے فرمایا کہ نہیں نہیں میرے بیٹو تم پھر غلط بیانی سے کام لے رہے ہو میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا لیکن بہر صورت انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر واپس لوٹو اور تلاش کے اندر نکلو مجھے یقین ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے اور بنیامین بھی تمہیں مل کر کے رہے گا لہذا تم واپس چلے جاؤ اور ان کی تحقیق و تفتیش کرو تو وہ لوگ کہنے لگے تَلَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُوا يُوسف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ آپ تو بس یوسف ہی یوسف کرتے رہتے ہیں یوسف کا نام لیتے رہتے ہیں اس کا نام لیتے لیتے آپ مر جائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّي اِنَّمَا عَشْقُ بَسِّي وَحُضْرِئِ الٰلَّهِ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں اپنے غم و اندوح کو سوائے اللہ کے کس کے سامنے پیش کروں میرے اللہ نے مجھے جو علم اتا فرما رکھا ہے اس کی علم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یوسف بھی زندہ ہے اِذْهَمُ فَتَحَسَّسُ مِنْ يُسْفَ وَآخِي وَلَا تَعْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِنَّهُ لَا يَعْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقُومُ الْكَافِرُونَ جاؤ یوسف کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہوا کرتے ہیں فَلَمَّا دَخَلْ وَعَلَئِ پھر یہ نکل کھڑے ہوئے تلاش کے اندر نکلے اور پھر مصر پہنچ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ لگے یا ایوہ العزیز اب صورت حال یہ بن چکی تھی کہ شاہ مصر کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار کے بلا شرکت غیر مالک ہو چکے تھے اور عزیز مصر کہلانے لگ گئے تھے چنانچہ انہوں نے آ کر کے کہا یا ایوہ العزیز مصرنا واہنا در وَجَيْنَا بِبِضَعَةِ مُزْجَا فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَئِنَا عجیب منظر تھا وہی بھائی جنہوں نے کل یوسف کو مارا پیٹا تھا کومے کے اندر پھینکا تھا اس پہ مظالم دھائے تھے آج وہ سارے بھائی بیکاری بن کر مانگنے کے لئے یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں ہمارے ساتھ تعابن کریں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا تھا نا لَتُنَبِّيَنَّهُمْ بِعَمْرِهِمْ حَادَا یہ جو کومے میں پھینک رہے ہیں کل ہم ایسا وقت لائیں گے کہ آپ انہیں جتلائیں گے اور بتائیں گے تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب موقع اچھا ہے اب مجھے بتا ہی دینا چاہیے چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کی طرح متوجہ ہو کر کہ کہا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفَ بَا أَخِهِ دَنْتُمْ جَاهِلُونَ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو یوسف کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یا ہم جانتے ہیں یا یوسف جانتا ہے لہذا یہ بولنے بارا شخص یوسف تو ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا لہذا کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ میرے بھائی ہیں یہ میرا بھائی ہے اور میں یوسف ہوں جو تقوی اختیار کرتا ہے اور دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو عجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتے تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم ہی خطاکار تھے اور ہم ہی غلطی پر تھے کہنے لگے ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے ہم بڑے گناہگار اور بڑے خطاکار ہیں یوسف علیہ السلام کہنے لگے جاؤ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی میں نے تو تمہیں معاف کر ہی دیا ہے لیکن تم نے ایک شخص کو ستایا تھا اس پر اللہ جو ناراض ہوئے میں اللہ سے بھی درخواست کرتا ہوں یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں معاف فرما دے وَهُوَا أَرَحْمَ الرَّاعِمِينَ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ بالسام نابینا ہو چکے ہیں جاؤ میرے یہ قمیس لے کر کے جاؤ اور میرے اببا جی کے چہرے پہ جیسے ہی ڈالو گے تو اس قمیس کے اندر اللہ نے یہ کرشماتی کہا ہاں اللہ رب العزت نے یہ کراماتی کرشمہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے رتیجے میں ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی آج تمہاری لیزر شعائے کیا آپریشن کریں گی جو یوسف علیہ السلام کی قمیس نے یہ آپریشن کر کے دکھا دیا کہ ان کے چہرے پر ڈالتے ہی والد کی بینائی واپس آگئی اور والد چنگ بھلے ہو گئے اس سے پہلے جب یہ قمیس یہاں سے روانہ ہوئی ہے مصر سے تو کنان کے اندر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے بیٹو جو وہاں موجود تھے ان سے کہا کہ میں تو انی لاج دریح یوسف لولا انتو فنیدون تم تو مجھے بڑھاپے کا مجھے سٹھیا جانے کا تانہ دوگے لیکن میں کیا کروں مجھے تو آج یوسف کی خوشبو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے میں تو یوسف کی آج خوشبو محسوس کر رہا ہوں وہ کہنے لگے آپ تو پرانی بھول کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یوسف ملے گا یوسف کہاں مل سکتا ہے لیکن اتنے عرصے میں کیا ہوا جیسے ہی نمائندہ قمیس لے کر کے آیا اور آ کر کے اس نے وہ قمیس ڈالی چہرے پر تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آگئی جیسے ہی بینائی ٹھیک ہوئی اور یوسف کی خوشخبری ملی تو سارے کے سارے حضرت یعقوب سے معافی مانگنے لگے کہ ہم غلطکار ہیں کہنے کہ ہاں میں تمہارے لئے استغفار کروں گا اللہ بڑے غفور الرحیم ہے اب فیصلہ ہو گیا یہاں سے روانہ ہونے کا اور مصر چلے جانے کا جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور مصر جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باقیدہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کا باہر نکل کر شہر سے باہر جا کر کے استقبال کیا اور انہیں لا کر کے مصر میں داخل کیا اور کہا ادخلو مصر انشاءاللہ آمینین اب امن و امان کے ساتھ اب مصر میں تشریف لے آئیے وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا اور خود بھی تخت کے اوپر بیٹھے اور وہ سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریل ہو گئے اور یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے جو پہلی امتوں میں جائز تھا امت محمدیہ کے اندر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ابباجی میرے خواب کی تعبیر سامنے آگئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر کے دکھا دیا ہے اب دیکھئے یوسف علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے پہنچ گئے کہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا مرتبہ تخت شاہی ہوا کرتا ہے اس پر پہنچ چکے ہیں اور نبوت کا بھی بڑا مرتبہ جو کہ نبوت اور رسالت کا ہوتا ہے وہ بھی اللہ نے آتا فرما دیا لیکن اتنے بڑے مرتبے پر پہنچنے کے بعد انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ انسانوں تم کتنے بلند ہو جاؤ کتنی اچائیوں پر چلے جاؤ اللہ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت رکھتے ہو لہذا تمہیں رب کے سامنے جھکے رہنا چاہیے جبین نیاز تمہاری جھکی رہنی چاہیے لہذا کیا فرمانے لگے میرے رب نے مجھ پر احسان کر کے جیل سے نکالا یہ نہیں کہا کہ میں بڑا بے گناہ تھا اور میں ایسا ویسا تھا اور میں اپنی کردار کی وجہ سے نکل آیا نہیں نہیں بلکہ کہا میرے اللہ نے احسان کر کے مجھے جیل سے نکلوایا اور جیل سے نکلوانے کے بعد اور اللہ نے تمہیں دہاتی علاقے سے نکالا اور میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو شیطان نے جھگڑا اور اختلاف ڈالا ہوا تھا اللہ نے وہ بھی ختم کر دیا اور ہمارے دلوں کو صاف کر دیا میرے رب کی تدویریں بڑی زبردست ہوتی ہیں وہ بڑا علم والا بڑی حکمتوں والا اے رب تُو نے مجھے حکومت اتا فرمائی تُو نے مجھے علم اتا فرمایا فاطر السماوات والارض تُو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی میرا سر پرست اور والی وارث ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بڑا ہے توفنی مسلیمن وعلحقنی بصالحین لہذا تو مجھے اسلام کی حالت پر کار بند رکھنا اور مجھے نیک و کار لوگوں کے ساتھ شامل فرما لینا دالک من امبائل غیب نوحی ہی لیک اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ رب العزت نے دکھایا کہ سرکار کالی کملی والے کو مکہ مکرمہ سے جن کافروں بے ایمانوں نے نکالا تھا ایک وقت احسائیہ کے فتح مکہ کے موقع پر رمضان المبارک کی دستاریخ تھی اور اللہ کی نبی علیہ الصلاة والسلام عجز و انکساری کا پیکر بنے ہوئے گردن جھکائے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتحہ نانداز میں داخل ہو رہے تھے سارے کافروں کی لائنیں لگی ہوئی تھی صفحے بعد کر کھڑے ہوئے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہم نے محمد علیہ الصلاة والسلام اور ان کے ساتھیوں کو ستایا تھا اور انہیں ہم نے تکلیفیں پہنچائی تھی گھروں سے بے گھر کیا تھا اور ان کے خلاف جنگیں لڑی تھی آج ہمارا کیا بنے گا اور ہمیں کیا ہوگا لیکن سرکار کالی کملی والے جب خان کعبہ کی دہلیز پر آ کر کے کھڑے ہوئے میرے نبی نے وہی اخلاق یوسفی کا مظاہرہ کیا اور میرے نبی علیہ الصلاة والسلام نے حضرت یوسف والا جملہ دہرایا اور آپ خان کعبہ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے انتل کریم ابن کریم ابن کریم آپ تو شریف انسان ہیں شریف کے صاحب زادے ہیں شریف کے پوتے ہیں ہم آپ سے بڑی اچھی توقعات رکھتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ جاؤ آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تسریبہ علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہوارحم الرحیمین تمہاری آج کوئی گریفت نہیں کی جائے گی میں تمہیں معاف کر رہا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف فرما دیں گے میرے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بتا دیا کہ انسان کے اندر عف و درگدر کا مادہ بے شک ایسے موقع پر انسان کو بدلہ لینے اور انتقام لینے کی بھی قرآن اجازت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ کہتا ہے صبر کرنے والے اور معاف کرنے والے یہ سب سے بڑے بڑی اقسم کے انسان ہیں بھار صورت قرآن کریم نے بتایا کہ یہ باقیہ یہاں مکمل ہوا اس کے بعد اللہ حرب العزت نے دعوت اللہ کے لئے بتایا کہ دعوت اللہ کا کام دلائل کی روشنی میں سر انجام دیا جائے اور مشرقین کا ساتھ نہ دیا جائے پھر اللہ نے بتایا کہ اللہ کی مدد نسرت تباہ کرتی ہے جب ایمان والے دنیا کے سہارے سہاروں کو توڑ کر ایک اللہ کے بن جاتے ہیں اور ایمان والوں کو اپنی کامیابی سے بھی مایوسیاں ہونے لگ جاتی ہیں تو جاہم نصرنا فنجی من نشاہ ہماری مدد آتی ہے اور ہم انہیں کامیاب کر دیا کرتے ہیں ان واقعات کے اندر عبرتیں موجود ہیں عقل والوں کے لئے یہ کیوں منگھڑت باتیں نہیں ہیں بلکہ پہلی کتابوں کی تصدیق بھی اس کے اندر موجود ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت بھی اس میں ہے اور رحمت بھی اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد سورہ راج شروع ہو رہی ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو بڑے زور و شور کے ساتھ بیان فرمایا ہے ابتدا کے اندر کائناتی شواہد کو اللہ نے پیش فرمایا اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بتایا اللہ یعلم ما تحملو کل انسا کہ اللہ تعالی ہی جانتے ہیں کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اسے اللہ ہی جانتے ہیں وما تغید یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنٹ کے ذریعے سے اور جدید آلات کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں جو کچھیں بتا دیتے ہیں تو یہ قرآن کیسے کہتا ہے کہ اللہ یعلم ما تحملو کل انسا لیکن جواب دینے لگا تو وقت نہیں رہے گا اس کے بعد آگے پچیس میں فارے میں بھی یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ میں وہاں پر اس کا پورا بھر پور جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز آگے اللہ رب العزت نے توحید کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ بتایا کہ آسمان میں کڑکنے والی بجلیاں اور کوندنے والی بجلیاں یہ بھی اللہ ہی کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کی تصویح و تحمید کے اندر مشغول لہا کرتی ہیں پھر اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی ہیں اور مثال لے کر کے سمجھایا ہے کہ جب آسمان سے پانی پرستا ہے اور سیلاب پہنے لگتا ہے تو کورا کبار اور جھاگ اوپر ہوتی ہے پانی قابل استعمال پانی نیچے ہوتا ہے اور اوپر جھاگ ہوا کرتی ہے اس لئے اگر کسی دور کے اندر باطل دنیا میں تمہیں دندناتا ہوا نظر آ جائے تو یاد رکھ لینا کہ یہ جھاگ اوپر ہے یہ جھاگ کی طرح سے بیٹھ کر ختم ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گا اسی طرح سے اللہ نے ایک اور مثال دی کہ سونے چاندی کو پگھلاتے ہو تو کھوٹ اوپر آتی ہے اس ایمان والوں کو اللہ کامیاب کریں گے پھر اللہ نے جنت و جہنم کا کچھ تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلیہ دی اور قرآن کریم کے حقانیت کو بیان کیا اور اللہ نے فرمایا کافر آپ کی رسالت کو نہیں مانتے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مانو چاہے نہ مانو میرا رب میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الكتاب آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی گواہی کافی ہے اور جو اہل علم ہیں وہ بھی میری نبوت کی گواہی دیتے ہیں اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے جس طریقے پر سورہ رات کے اندر توحید کے مسئلے کو قرآن نے بیان فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر رسالت کا مسئلہ زیادہ بیان کیا گیا ہے ابتدا کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کو بتایا گیا اور قرآن کریم کے مقاصد کو بتایا گیا کہ یہ کفر کی اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف قرآن کریم انسان کو لے کر کے آ جاتا ہے پھر اللہ نے بتایا کہ جتنے رسول آئے انہی کی زبان انہی قوموں کی زبان میں ہم نے انہیں بھیجا تاکہ انہیں اللہ کے پیغام کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نو قوم عاد قوم سمود کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے بیان کر دیا اور یہ فرمایا کہ ہر دور کے اندر ہر دور کے اندر صورتحال یہ رہی ہے کہ بے ایمان اور کافر انبیاء علیہ السلام اور دین کا کام کرنے والوں پر مخصوص اعتراض کرتے رہے ہیں اور انہیں مخصوص قسم کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں وہ کیا دھمکیاں ہوتی ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کافروں نے اپنے رسولوں کو ہر دور میں یہ کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے نکال باہر کر دیں گے یہاں بھی پاکستان میں بھی ایک ایسا حکمران آیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ان ملاؤں کو چاندی کی کشتی بنا کر اور سمندر کے اندر بھیج دیں گے اور روانہ کر دیں گے اللہ نے اسے ملک سے باہر نکال دیا تھا تو بہر صورت ہر دور کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں جو اس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ اللہ والوں کو نکالا جائے گا اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو لَنُهْ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ اللہ ظَّالِمُ کو حلاق کریں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور لَاِسْ سَرْزَمِينَ پر تمہیں اختیدار آتا فرمائیں گے لَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد لیکن یاد رکھو اس درجے تک پہنچنے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا اور میری وعید سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اس کے بعد اللہ رب بریزت نے یہ بتایا قیامت کا جہنم کا کچھ تھوڑا سا منظر دکھایا کہ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو لوگ شیطان پر اعتراضات کریں گے کہ تیری وجہ سے ہم سب جہنم میں آئے شیطان کہے گا میں نے کیا کیا تھا میں نے تو ذرا سطوبے مشورہ دیا تھا آگے تو سارا تمہارے کرتو تھے اور تمہارے کام ہیں لہذا اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ نہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں نہ تم بچا سکتے ہو جہاں ہم بھگت رہے ہیں تم بھی بھگتتے رہو اب تو ہر ایک کو اپنی اپنی بداملی کی سزا بھگتنی پڑے گی اسے قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ جنتوں میں اور باغات کے اندر داخل فرمائیں گے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلمہ طیبہ کے نتیجے میں جو ایمان کا درخت ایک ایمان والے کے سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ ایسا عظیم الشان ایمان کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑے زمین کی تہوں کے اندر ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بلند آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کا پھل جو اعمال کی شکل میں ہر دور کے اندر ظاہر ہوتا رہتا ہے اس کے بالمقابل بی ایمان اور کافر ان کے ہاں جو کفر کا درخت لگتا ہے اس کی صورتحال ایک جھاڑی یا ایک بیل کسی ہوتی ہے جسے ایک بچہ بھی پکڑ کے اکھارنا چاہے تو اکھار دیا جاتا ہے اکھار سکتا ہے تو یاد رکھو باطل نظام کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی اور اسلام اپنی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک کتنے مظالم اسلام پر ہوئے ہیں اسلام زندہ و تابندہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ اللہ اسلام کو دنیا میں غالب کر کے دکھائیں گے پھر اللہ نے کچھ جنت و جہنم کا تذکرہ کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑنے کا تذکرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی رقت والی دعاوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر اللہ نے بتایا کہ ظالموں سے میں غافل نہیں ہوں تم یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر اگر ظالم دندنا رہے ہیں اور ظالموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اللہ غافل ہو گئے اور اللہ کو ظالموں کا پتا نہیں اللہ کہتے ہم نے انہیں محلت دے رکھی ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ وہاں پر اپنا کچھ نہیں بنا سکیں گے اور ہم ان کی پکڑ کریں گے اور پھر تم اگر یہ دیکھتے ہو کہ ایمان والوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں مارا پیٹا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ ان کی مدد سے غافل ہو گئے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُلَا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے جو بادے کر رکھے ہیں اللہ اس کی بادہ خلافی کر رہے ہیں بلکہ اللہ تو اس کو پورا کر کے دکھائیں گے اور یاد رکھنا کہ اللہ مخالفین کو پکڑیں گے ایسے دن کے اندر جس دن اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لے آئی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سارے لوگ ایک واحد و قہار کے سامنے کھلے میدان کے اندر آ جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ مجرمین کے حد کڑیاں لگی ہوئے ہوں گی تو گلے میں پڑے ہوئے ہوں گے اور انہیں تارکول کی قمیسیں پہنائی ہوئے ہوں گی اور ان کے اوپر آگ چھا رہی ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ تاکہ ہر انسان کو اس کی بداملی پر صدا مل سکے اِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ هَادَ بَلَاغٌ لِلْنَّاسِ وَلِيُنْذَرُو بِهِ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے انسانیت کے لیے تاکہ انہیں اس کے ذریعے سے ڈرائے جائے وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاہِدٌ تاکہ یہ جان لیں کہ رب اکیلا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے وَلِيَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کر سکیں اللہ ہم سب کو صحیح نصیحت عطا فرما دے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے